پاک پلیس کے تمام دیکھنے اس سننے والوں کو اسلام علیکم اور نہ ہی یوکرین کی مدد کے لیے آگے آئے لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ کھل کر روس کے خلاف یوکرین کی مدد کو آ رہے ہیں امریکہ کی ائر بونڈ ڈویجن بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور یوکرین نے بھی کہا ہے کہ جنوبی یوکرین کے کئی علاقے روس سے خالی کروا لیا گئے ہیں اسی طرح روس نے بھی کہا ہے کہ یوکرین سے روسی شہری فوری طور پر نکل جائے اس لیے کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید سنگین ہو سکتی ہیں پیار دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا ناظرگ رامی ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بارت نے بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ یوکرین خالی کر دیں اور فوری طور پر وہاں سے نکل آئیں اس کے ساتھ سویڈن نے بھی اپنے شہریوں کو نکلنے کی ہدایت دے دی ہے پیار دوستو دوسری طرف روس نے بھی دابت توڑ حملے شروع کر دی ہیں اور اپنی جگہ وہ بھی دعوی کر رہا ہے کہ ہم جلد ہی یوکرین پر قبضہ کر لیں گے اور ہم مزید حملے بھی کریں گے اب جب روس نے دانت کھٹے کر دیئے تو کیا یورپ کیا امریکہ اور کیا اس کے اتحادی سب کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے کہ روس سے مذاکرات کیے جائیں لیکن بلنکن نے کہا ہے کہ روس کی طبیعت پہلے جیسی ہی ہے اور وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ روس ایک طرف تو مذاکرات کی آفر کرتا ہے تو دوسری طرف حملے شدید کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے اور صرف دکھاوے کے بیان دے رہا ہے ورنہ اگر مذاکرات کی نیت ہوتی تو حملے بھی بند کیے جاتے ایسا روس نہیں کر رہا پیار دوستو روس گرین ڈیل کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یوکرین اس وحدے پر عمل نہیں کر رہا پیار دوستو دوسری طرف پیوٹر نے کہا ہے کہ یوکرین بجائے اس کے کہ یہ گرین گریم ممالک کو بھیجتا الٹا یہ امیر ممالک کو بھیجا جا رہا ہے اور یورپ کو دیا جا رہا ہے لیکن اس پر بلنکن نے کہا ہے کہ روس ہیلے بہانے سے مذاکرات سے بھاگ رہا ہے اور یوکرین کے ایشو پر بات کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے اس لیے اب امریکہ اور نیٹو نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ روس کے خلاف کاروائی کی جائے اس لیے نیٹو کی افواج بھی یوکرین سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکی ہے اور نیٹو نے پولینڈ کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اور اس کی وجہ بھی روس کا انکاؤنٹر کرنا ہے پیار دوستو اس کے ساتھ ہی نیٹو نے رومینیا کو مضبوط کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیسا کے بارڈر کے ساتھ رومینیا کا بارڈر جڑا ہوا ہے اور اگر روس کی فوج اڈیسا میں آ جاتی ہے تو رومینیا کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نیٹو نے سوچا ہے کہ رومینیا کو مضبوط کیا چاہے اس لیے کہ روس کے مزائل رومینیا میں بھی گر سکتے ہیں لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نیٹو بھی ایک بہانے کی تلاش میں ہے کہ اس کو کوئی بہانہ ملے اور وہ روس پر چڑھ دھوڑے اور نیٹو یہ بہانہ بنائے گا کہ روس نے اڈیسا کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے لیکن ساتھ ہی رومینیا کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور اس بہانے سے روس کے خلاف ہم لوں کا جواز ڈھوڑا جائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگمان